اسلام علیکم امریکہ میں اگر آپ لوگوں نے گھوڑے کی رائیڈ لینی ہے بچوں نے لینی ہے تو وہاں پہ بیٹھنے کا کیا کیا پروسس ہوتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو اور کتنے منٹ کی رائیڈ آپ لوگوں کو کتنے کی پڑتی ہے مہنگا ہے سستا ہے یہ ساری انفرمیشن آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولا کریں تاکہ آنے والی آل انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو تینکس ایفری باڈی آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو ان کمنٹس کرتے ہو کسی سسٹر کا کسٹن تھا کہ جی سسٹر ہمیں انسٹرگرام کا لنک دینے پلیز میری آل ویڈیو کے دسکرپشن میں میرا لنک جو ہوتا ہے انسٹرگرام کا تو آپ لوگ مجھے وہاں پہ پر پرائیویٹلی میسیج کر سکتے ہو کمنٹس کر سکتے ہو تو وہاں پہ میں ایزیلی آنسر کر دیتی ہوں یوٹیوب پہ کے اوپر کافی زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم بندہ نہیں بھی دیکھتا تو کمنٹس کا آنسر جو وہ نہیں کر پاتا کیونکہ آپ لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کر رہے ہوتے تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلدا تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ انسٹرگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے تو وہاں پہ مجھ سے یہ میسیج کر سکتے ہیں آج ہم لوگ گئے گئے تھے بچوں کو لے کر رائٹس لینے کے لیے یہ ہے جی برانکس میں یہاں پہ سب سے پہلے جب آپ لوگ جاتے ہو آپ لوگوں نے ہورس دیکھ بھی لیے جو یہ سامنے جو کلر کا ہے سنہیری سے کلر کا یہ کافی زیادہ ہیوی ہائٹ میں اچھا اور تھوڑا سا سکیری بھی تھا آئی ڈونٹ نو تھوڑا کیوں یہ تھوڑا اینگری ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا لیکن بچے بھی سے ڈر رہے تھے بچوں نے فرسٹ او فال تو کینسل کر دیا کہ نہیں بھئی ہم نے ان کے اوپر نہیں بیٹھنا یہ تھوڑے سے اینگری ہے لیکن تھوڑا سا ان کو ریلیکس کرنا پڑا تھوڑی سی چیزیں ایکسپلین کرنی پڑی تو وہ پھر بچوں نے وہ رائٹس لے لی رائٹس لینے کی جو ایک پرائس ہے مطلب فرسٹ او فال تو ایج دیکھی جاتی ہے یہاں پہ بچے کی ایج کونسی ہے چھوٹے بچے فار اگزمپل تھری یئر فور یئر فائف یئر ان کو نہیں بٹھاتے آفٹر فائف ٹو سکس یئر کے بعد جو ہے بچوں کو وہاں پہ رائٹس دی جاتی ہے ہارٹس کی رائٹس نہیں وہ بھی ہارٹس کی نہیں پونی کی مل جائے گی ہارٹس کی نہیں ملے گی کچھ پیپر ورک بھی کرنا ہوتا ہے فرسٹ جب آپ جاتے ہو تو آپ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہاں بی بی پیپر ورک ہے اس کے اوپر آپ نام جو ہے وہ رائٹ کر دیں نام لکھ دیں اپنا جو کتنے بچوں نے لینی ہے بڑے تو نہیں لے سکتے جس بی 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 لے سکتے ہیں ایج کا میں نے ان سے زیادہ پوچھا نہیں کون سی ایج تک آئی تنگ وہ لے سکتے ہیں آئی تنگ ہارٹس کی رائٹس تو بڑے لوگ لے ہی سکتے ہوں گے لیکن جو پونی کی رائٹسے اس میں چھوٹے بچوں کو ہی بٹھایا جاتا ہے بڑے بچوں کو نہیں بٹھایا جاتا اور اس کے اوپر ایج کا جیسے بتائیں نا ایج سے چوز کرتے ہیں کہ اگر فر ایکزمپل میرا بیٹا اگر نائن ٹو ٹین یارز کا ہے تو وہ پونی پونی پہ نہیں جائے گا وہ جائے گا ہارٹس پہ جسٹ انہوں نے سرکل بنایا ہوا ہے سرکل میں آفٹر پیپر ورک آپ لوگ جاتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی آج ویکڈیز تھا ویکنڈ نہیں تھا ویکنڈ میں کافی زیادہ رش ہوتی تو ہم لوگ تھے اس طرح کی جگہ پہ ویکڈیز میں جاتے ہیں تاکہ ہمیں ایزیلی سے کچھ پرابلمز نہ ہو اور ایزیلی ہماری ٹھرن آ جائے ابھی بھی پھر بھی کچھ لوگ تھے لیکن وہ باہر ویٹ کر رہے تھے آفٹر ہمارے تھے ہم سے پہ پہلے نہیں تھے بعد میں تھے تو اسی لیے سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے نام سائن ان کر دیا سائن ان کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ہلمنٹ دکھائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ سائز چیک کریں کون کون سا آپ کو آتا ہے سمال میڈیم اینڈ لارج تین سائز کے یہاں پہ سمال میڈیم لارج وہاں پہ چوز کر سکتے ہیں ساتھ انہیں نے دیکھے کتنا اچھا وہ جو لوگوں نے ہارس کی رائر کی پکچر لینی ہوتی ہے پکچر بھی لے کر یہاں پہ وال پہ لگوا سکتے ہیں اور آپ کو خود بھی پر انٹ آؤٹ کر کے لے کر لے سکتے ہیں آپ کو میل بھی کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو ویسے بھی اسی ٹائم بھی دے دیتے ہیں لیکن ان کے ایکسٹر چارجز ہوتے ہیں وہاں سے نکل کے آکے اب جب وہ ڈن ہو گیا آپ نے ہلمنٹ لے لیا ہے ویڈاوٹ ہلمنٹ آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہو میری بیٹی چھوٹی تھی تو وہ پونی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور اس ہارس پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی جب آپ لوگ جاتے وہ پونی پہ اس کی رائٹ سے ایج کے حساب سے ہے ایج کے حساب آپ لوگوں نے پہ کرنا ہے اسی لیے کیونکہ وہاں پہ چھوٹے بچے بیٹھ سکتے ہیں بہت بڑی ایج کے نہیں بیٹھ سکتے تو اسی لیے آفٹر فائف یئرز کے بعد یا فور یئرز کے بعد کے جو کٹس ہوتے ہیں وہ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں یہاں میں مجھے الاؤ نہیں تھا کہ اندر جانا میں نے تھوڑا سا دکھایا تھا یہاں سے انہوں نے بولا نہیں بہت زیادہ آپ لوگ وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہو اور وہاں پہ جانا ہی الاؤ نہیں ہے آپ کا تو اسی لیے جس میں نے پھون نہیں دکھائی تھی اور اس کے بعد میں باہر آگئی کیونکہ مجھے اتنی پرمیشن تھی اس کے آگے جانے کی کوئی پرمیشن نہیں تھی اور پھونی کی رائٹ جو تھی وہ ہے جی آپ کو ملے گی ٹین ڈالر ٹین ڈالر میں جسٹ انہوں نے ٹو ٹائم سرکل کو وہ میں ویڈیو میں دکھاؤں گی ٹو ٹائم جس سرکل ہے اسی کا راؤنڈ لگوانا ہے اور کچھ نہیں اور اس کے بعد آپ لوگ دیس ہیں یہ ہے کہ باہر آ جاتے ہیں ہارس بھی کافی اچھے تھے یہاں پہ ہارس جو ہے وہ ان کی ایکسرسائز بھی کروانے کا سسٹم رکھا ہوا ہے انہوں نے رننگ کروانی ہے اور آل ڈے یہ اوپن ہوتے ہیں آل ٹائم آل ایئرز مینز یہ اوپن ہوتے ہیں کہیں آپ ان ہیں یا آوٹ ہیں سردی ہو یا گرمی ہو آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو رائٹ لے سکتے ہو ہارس دیکھیں گھوڑے جو ہے کتنے خوبصورت وائیڈ براؤن سا کلر مہندی کلر جو کہتے ہیں جو سنہری کلر ہے وہ والے کلر کے گھوڑے جو تھے اور کافی ہائٹ میں لمبے اور اور ان گھوڑوں کے جو وہ نام بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جیس ہارس لکھا ہوا نہیں یہ جو سامنے ابھی آیا تھا اس کا نام پھونی تھا اور کوکو تھا ایک کا نام کوکو تھا لیکن یہ جو ہے براؤن سے کلر کا سنہری کلر کا جو گھوڑا ہے اس کا نام تھا کوکو اور ہر ہر ہار جو ہارس کے وہ نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے نام لکھ کر انہوں کا چھوٹی سے چھٹ ہے چھٹھ ڈالی ہوئی تھی سائدوں پہ ایڈ کی ہوئی تھی چھٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کا نام ہے جی کو کو اور کافی اچھا تھا پیارا تھا سم ٹائم بچے سکیئر بھی ہو رہے تھے لیکن اس کو انجوائے بھی کر رہے تھے پرائیس کی بات کریں جی قیمت جو ہے اس کی پرائیس میں بتاؤں ہورٹس کی پرائیس تو نہیں بتا رہی ہوں ون رائٹ کی بتا رہی ہوں وہ ون رائٹ جسٹ آپ لوگوں کو ٹین ڈالر میں اور ہارڈلی اس کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک منٹ کم سے کم فور یا فائف ٹائم تو روٹان دینا چاہیے ان کو ہم نے بولا بھی تھا کہ یہ جسٹ اولی ٹو ٹائم ہے تو اس نے بولا کہ جی ہاں ٹو ٹائم ہے اب اس کی ہمارے ہمارے بچوں کی ٹرن آ گئی تھی یہ جو ورکر کھڑی ہوئی ہیں یہ لے کر جائے گی یہ پونی لے کر آئے گی اور پہ فاسٹ جو کس کی ٹرن ہے اور ایج کا پوچھا اور پوچھا ہیلمنٹ پہن لیا ہے یہ ساری وہ اپنی سیفٹی کے لئے کرتا ہے ان کے اس بچہ گر جائے اس کو چوٹ لگ جائے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے اسی لئے وہ پہلے جو ہے وہ فاسٹ اف آل آپ سے سب سے پہلے جو وہ پیپر سائن کرواتے ہیں تو آپ لوگوں نے پیپر سائن کرنے ہوتے ہیں اب پونی آ گئی ہے پونی پہ میری بیٹی نے جانا ہے اس کو بٹھانے کا طریقہ بھی کہ آپ لوگوں نے خود بٹھانا ہے ہمیں ہم نے خود نہیں بٹھانا کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے گر جائے اور سیفٹی ہو یا پھر یہاں پہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراں سے اس طرح کے جو وہ سو کر دیتے ہیں پرابلم ہو جاتی ہے تو اس طرح کے وہ رسک نہیں لیتے اور خود ہی کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے اب کرنا ہے کیا بھی کرنا ہے بچے کو بٹھانا ہے آپ نے خود بٹھانا ہے جسٹ انہوں نے جو پونی کو وہ ہولڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ راؤنڈ لگوانے ہیں ٹو راؤنڈ یہ جو ٹو سرکل بنا ہوا ہے آرموس میرے خیال سے ون منٹ بھی اس کو نہیں لگا اور اس کے ٹو راؤنڈ ہے وہ ختم ہو گئے تو اتنا چھوٹا سا راؤنڈ ہے اور اس کے اتنے زیادہ پیسے ہیں کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے میں سے ٹین ڈالرز کم سے کم آگا فائیو ڈالرز کم سے کم تھیری یا فور ٹرنڈ تو دیتے ہیں کہ بچے کا شوک بھی پورا ہو جائے اور اگر آپ لوگ ون یا مور ون یا ٹو ٹائم مور اگین اس کو کہتے ہیں تو اس کو اگین آپ کو پی کرنا پڑے گا آپ کو فری رائٹ نہیں دیں گے تو کافی زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اونلی اونلی ون منٹ کا آپ لوگ ٹین ڈالر دیتے ہیں یہ تو پونی کی پرائز ہے ابھی ہارس کی جب ہارس آئے گا کیونکہ ہارس کا تو چلو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دیتے ہو ہارس کا فیفٹین ڈالر دیتے ہیں ٹونٹی ڈالر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو تھوڑی سی ٹپ بھی دینی پڑتی ہے کہ اس بیچاری نے جو ٹو راؤنڈ بھی لگوا دیئے تو اس کو ٹھوڑی سی ٹپ بھی دینی ہے اور لوگ ابھی بھی آ رہے تھے ہماری سیکنڈ ٹرن تھی آئی تنگ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جب بیزی ہوتے ہیں تو آپ کو ٹرن نہیں دیتے ہیں کہ کیونکہ ورکر ان کے پاس دو یا تین تھے دو وہ ورک کر رہے تھے کام کر رہے تھے اور ایک یہ اکیلی ہی تھی تو آج ویکنس تھا اسی لئے ویکنڈ میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ورکر بھی زیادہ ہوں گے لیکن آج جو تو ون ہی ورکر تھی تو ہماری جب ٹرن آئے اس کے بعد ہمیں ویٹ کرنا پڑا ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری ٹرن آئی جب سے اور لوگ آنا بھی سٹارٹ ہو گئے تھے ایوننگ کا ٹائم آلموسٹ ہو چکا تھا فائف اکلاک کا لیکن آئی تینگ یہ جو کلوز ہوتے ہیں یہ ایوننگ میں ہو جاتے سیون اکلاک یا سکس اکلاک پہ یہ کلوز ہو جاتے ہیں اس کے بات جو وہ رائٹ نہیں دیتے آپ لوگ آ سکتے ہو یہاں پہ کچھ ایکسرسائز یہاں پہ کچھ اور بھی کروایا جاتا ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے ان سے نہیں پوچھا لیکن آئی تینگ سے یہاں پہ کچھ اور ٹرننگ وغیرہ کروائی جاتی ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہو اور ٹرننگ بھی کرواتے ہیں وہ بھی فری نہیں ہے اس کے بھی چارجز ہوں گے اور یہاں پہ ہارس دیکھیں جو بلیک والا ہے سنہری سے کلر کا دونوں ہی کافی ماشاءاللہ سے صحت ہیلتی اور کلین ہے لوگ بھی آ رہے تھے جسٹ ان کو حالکہ انجوائی کر رہے تھے لیکن اس کے اوپر رائٹ سے جو وہ لیتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئے تو میں نے وہ نہیں دیکھا جسٹ ہمارے بچوں کی جو ٹرننگ تھی ان کی خواہش تھی کہ بھئی ہمیں ہارس رائٹ لیننگ ہے اچھا یہاں پہ تو ان کی یہ پرائز ہے اگر ہمارے ایریز کی بات کریں تو ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے تقریباً لاسٹ ہیئر ہم لوگ آئے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا تو قریباً تقریباً سکسٹی ڈالر پر پرسن کے ون آور کے لے رہے تھے وہ سکسٹی ڈالر ون آور کے تو یہاں پہ پہ پھر جسٹ ہاں ون منٹ کے آلے آئی تنک انہوں نے ففٹین ڈالر لے لیے تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا ہم نے سوچا کہ یہ چیپ ہوگا لیکن یہ بھی چیپ نہیں ہے المسٹ ون یا ٹو منٹ میں اگر آپ لوگ ٹین یا ففٹین ڈالر دیتے ہو اب آگئی ہے ہورٹس کی باری میرے بیٹے نے بیٹنا تھا ہورٹس پہ پھونی پہ حالانکہ اس کو چوہ خوشی عورتی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پھونی پہ بیٹنا ہے لیکن پھونی پہ نہیں بیٹنے کی اجازت ملی اس نے بیٹنا ہے ہورٹس کے اوپر ہورٹس میں ففٹین ڈالر آپ لوگوں کو پے کرنے پڑتے ہیں اولی ٹو سرکل کے ٹو ٹائم جب سرکل کرو گے تو ٹو سرکل کے آپ کو دینے پڑے گے ہورٹس کی ہائٹ دیکھیں بڑی ہے بچے بچے بھی بڑے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں تو ان کو خود ہی بیٹنا ہے انہوں نے ہیلپ نہیں انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی آپ نے بچے نے خود ہی بیٹنا ہے وہ بیٹھ گئے آپ کو کس طرح ہولڈ کرنا جسٹ بتا دیا تھا کہ آپ نے اس طرح ہولڈ کرنا اس کو دیسل اور رننگ بھی نہیں کر رہے ہیں جسٹ واک کر رہے ہیں تو یہ بچے کی اتنی سیفٹی ہے نہیں سمٹائم اگر بچہ گھبرا جاتا ہے چھوٹے بچے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں یا ان کو اس ڈر لگتا ہے تو میں بھی وہ ان کیس انیس بیس سمٹائم گر جاتے ہوں گے اسی لیے وہ فرسٹ اف والل سب سے پہلے پیپر سائن بھی کرواتے ہیں ہورس تو آپ لوگوں نے دیکھی لیکن ساتھ میں فلائے ایک جو کہلیں کہ بٹر فلائی تھا بٹر فلائی تھی کائنڈ آف تا بٹر فلائی لگ رہی تھی وہ بھی واک کر رہی تھی اس کے اوپر میں نے کہا چلے ہورس بھی رائٹ کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی رائٹ واک کر رہی ہے اور اگین یہاں پہ ہو گئے جی ہورس ابھی وہ ٹرن ہو رہی ہے میرے بیٹی کی وہ انجوائی کر رہا ہے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے وہاں پہ آفس میں ہم جو وہ سیکنڈ ٹائم پہ سیکنڈ نمبر پہ تھے اور اس کا جو وہ ٹرن آرموسٹ ختم ہو گیا ہے آپ نے خود ہی اترنا ہے اس نے نہیں اتارنا سرکل تو بچوں کو کچھ لگتا ہی نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ابھی تو ہم لوگ بیٹھے تھے ہمیں اگین بیٹنا ہے لیکن وہاں پہ اگین بیٹنے کے لیے آپ لوگوں کو اگین پہ کرنا پڑے گا اب اس سائیڈ پہ آتے ہیں جیسے یہ سائیڈ ہے یہاں پہ کچھ میں ہورس کی جو وہ رائٹ ہوتی ہیں وہ ایکسرسائز کرواتے ہیں وہ رننگ کرتے ہیں یا پھر وہ جمپ کرواتے ہیں ہورس کو یہ سارا بیک یارڈ کا ایڈیا اسی طرح کا اوپن ہے انہوں نے سائیڈوں سے کور اپ کیا ہے جو کھانا ہے وہ تو انہوں نے نہیں دکھایا اس کو کیا فیڈ کرواتے ہیں وہ نہیں دکھایا تھا جسٹ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ باہر سے دیکھ سکتے ہو رائٹ لے گی سکتے ہو لیکن ہم لوگ وہ چیزیں شور نہیں کروا سکتے ہیں یہاں پہ یہ ان کو ایکسرسائز کرواتے ہیں رننگ کرواتے ہیں ایوننگ ٹائم میں انہوں نے بولا فرسٹ مورننگ میں اور ایوننگ میں ہم لوگ وہاں پہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو وہ ہورس کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے جس ایریس میں رکھا جاتا ہے وہ کافی کھلا کھلا رکھا جاتا ہے جو تھوڑے سے انگری ہوتے ہیں ان کو سیپرٹ کیا گیا ہے یہ جو بلیک والا میں نے دکھایا تھا لاسٹ میں یہ تھوڑا سا انگری تھا اس کو اور براؤن کو جو وہ دونوں کو تھوڑا سا سیپرٹ رکھا ہوا تھا فرسٹ کر کے جو ہورس کو سب کو رکھا ہوا تھا ہوفیلے آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مد بھولا کریں تک کہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ